اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے اس کا امتحان لے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اور جو اس امتحان میں کھرا اتر جائے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کرے بیٹی کو صحیح تعلیم دے کنن لہو سترم من النار وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی وہ بیٹیاں کل قیامت کی دن اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی بیٹی کی پرورش کا مطلب صرف یہ نہیں ہے اس کو جوان کر دیا اس کی شادی کر دی بیٹی کی پرورش میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اسے بچپن سے شرم و حیاء سکھائی جائے اسے دین سکھایا جائے اسے بتایا جائے کہ ایک مسلمان عورت کیسی ہو ہمارے ایک دوست ہیں الہ آباد کے رہنے والے ہیں سعودی عرب میں بیچارے کام کرتے ہیں ریاض میں رہتے ہیں ان کی گیارہ سال کی لڑکی ہے ابھی کل ان کا فون آیا تھا ایک بات انہوں نے بتائی بڑی اچھی بات بتائی اور میں اسی لئے اس بات کو یہاں نقل بھی کر رہا ہوں انہوں نے کہا شایق صاحب میری ایک عادت ہے میں دیلی روزانہ اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں اور بس پندرہ منٹ ہی سہی میں ان کو دین کی باتیں بتاتا ہوں ان کو صحابہ کی باتیں بتاتا ہوں ان کو قرآن کی باتیں بتاتا ہوں ان کو حدیث کی باتیں بتاتا ہوں اپنے دوست کی یہ بات سن کر گئے میری آنکھیں چھلک گئے کہ ایک بات سعودی عرب میں رہتا ہے اپنی اولاد سے سیکڑوں کلومیٹر دور رہتا ہے مگر اولاد کی دینی تربیت کی اتنی فکر ہے کہ دیلی وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لئے ٹائم نکالتا ہے ان کو سکھانے کے لوگ کو سمجھانے آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ان ٹائم نہیں دیتے ہیں میرے بھائی اپنے بچوں کو دین کی باتیں نہیں بتاتے اپنی لڑکیوں کو ہم حیاء کی تعلیم نہیں دیتے اپنی لڑکیوں کو امہ عیشہ کے بارے میں نہیں بتاتے اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کے بارے میں نہیں بتاتے اولاد کے اوپر ہم اتنا خرچ کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اولاد کے اوپر سب سے بڑی محنت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا دو میرے بھائی اپنی اولاد کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دو اپنی اولاد کے اندر تقوی پیدا کر دو اس سے بڑا اولاد کے اوپر اس سے بڑا انویسٹمنٹ کوئی نہیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو کوئی دعا سکھا دی آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی اولاد جب تک زندہ آئیں اور جب تک اس دعا کو پڑھتی رہ گی آپ کو سواب اس کا ملتا رہے گا آپ نے بچپن میں اپنے بچے کو وضو بنانے کا طریقہ سکھا دیا آپ نے اپنی بچی کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا جب تک وہ بچہ وضو کر رہا ہے وہ بڑھا بھی ہو جائے گا ستر سال کا ہو جائے گا اس کا سواب اس کے ماں باپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ بچی نماز پڑھتی رہے گی اس کے ماں باپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا میرے پیارے بھائیو آج سماج کے نس ادھرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری ماں و بہنوں نے اپنی ذمہ داری کو بھولا دیا ہے انہوں نے یہ سمجھا ہمارا کام تو کھانا پکانا ہے ہمارا کام تو جھاڑو پوچھا لگانا ہے ہمارا کام تو گھر کو دیکھنا ہے نہیں نہیں آپ کا کام تو گھر کے ماحول کو دیندار بنانا ہے آپ کا کام تو گھر کے اندر قرآن و سنت کی روشنی کو چمکانا ہے آپ کا کام تو ایک اچھے بیٹے کو جنم دینا ہے ایک اچھی بیٹی کو جنم دینا ہے ایک اچھے سماج کو بنانا ہے موسیقی